اسلام علیکم سب دوستوں کو آج میں جا رہا ہوں چکوال چکوال سے میرا اگلا سفر ہے اسلامبال سوچر فیسٹ کے لیے دوستوں میں ساتھ بڑا مزہ آ رہا ہے دائی ٹرائب کیا ابھی اور ایک چلان بھی کروایا ہے چلان تو جانا وہ سمجھ لیں گاڑی نے اب جانا وہ اپنے ساتھ سسرال سے ہی لے گیا ہے میں کسے لے گیا ہی ایک سب اتیس میں چلان کروایا ہے اس کے بعد غصہ آیا ہے اور گاڑی جانا خود ہی ڈیڑھ سو پہ جا رہی ڈیڑھ سو پہ جانے کے بعد ایک سب پاسٹڈ میں کوئی ہے کوئی پتہ ہی نہیں چلا اس کا اوہرال بڑا مزہ آ رہا ہے انجوائی باروں ڈرائیو کو اور حالت صحیح ایک کمفرٹ ڈرائیو ہے اور ارد کے اپنے بہت اچھا ہے ابھی جانا وہ میں سرگوڈا کے پاس سے گلزارا رہا ہوں بہتر مجھے جانا مالٹوں کے باغ نگر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی کھیت تھے اس کے گندم کے سب بھی کٹائی ہو چکی ہے اور اب ان میں اگلی فس رہن جانا کاشت ہوں گی اور حال موسم بہت زیادہ ہے مطلب گرہ میں ہے تقریبا 45 دکری سانٹی گریٹ آؤٹسائیڈ کا ٹمپریچر تھا جن میں گھنٹا پہلے ابھی تھوڑا سا ڈاؤن ہوں گے تو بیوز بہت کمال ہیں بلک گرمی ہونے کے باپے جود بہت اچھا جو رہا ہے ایک ایکسپیرینس مل رہا ہے ہمیں موٹر وے پہ تو یہ ایک طرح سے ہمیشہ بھی ایسا ہی رہا ہے جب بھی سفر کیا انجوائی کیا موٹر وے پہ اور نظارے بہت بہترین ہوتے ہیں اور اس چڑک بھی اچھی ہے پھر وہ اس سے جنہ وہ مزہ دوبالا ہو جاتا ہے میں نے کہا چلو ایک جلتے ہو جنہ ہے کہ چوٹی سی گیڈیو بنا لائیں ٹھیک ہے اپنی یعنی میمری کے لیے ہی ٹھیک ہے اور آپ سب دوستوں میں بھی جنہ وہ کچھ پتا چلتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں آج کل ابھی ہم اپنے دوستوں سے ملیں گے تھوڑے دیر میں کلت کا خار پہ وہاں سے پھر ہم آگے جنہ چکوال رہے ہیں دوستوں سے ملتے ہیں اور آپ کا بھی ملواتے ہیں پھر ہم آگے گرہ ستا پہ ٹکتے ہیں خالی سڑک دیکھی تو جنہ دل میں لڈو پھوٹا اور سوچا کہ گاڑی کو جنہ وہ چلائیں اتنی سوڑ پہ اور 165 ٹچ کیا فرس ٹائم میں تو یہاں پرسنل ریکرڈ ہے میرا اور اس کے علاوہ میوزک بہت کمال ہے تو میوزک بھی انجائی کرنے ہیں ہاتھی پسلم کو خاص طور پہ میں تو پہر پڑھانے گاڑے سنتا ہوں اس کے لئے تو نئے والا پہترہ میرا خاص کوئی جنہ انٹرس میں ہیں بڑا اچھا سوڑ جنہ وہ جا رہا ہے میں اس وقت جنہ جہلم سے گزر آئے ہیں جہلم کے دریاؤ سے دریائے جہلم جسے بہتے ہیں آگے ہمارے لیلہ انٹرچینگ آنے والا ہے دیچھے ہمارے جو ہم بیرا انٹرچینگ چھوڑا ہی ہیں بیرا کا جو تھا لیسٹ ایری ہے ابھی صرف مجھے باگ باگ یہ ہی ہے کہ کسی طرح کلرکار پہنچا جائے کلرکار پسانے والا ہے آدھے پونے گنٹی شام ہو چکی ہے 6 بج کے 38 منٹ ہو چکے ہیں مختلف مگرے پونے والی ہیں بس سورج مجھے نظر نہیں آنا مگرے پہ ٹائم ہو گیا اور سامنے میرے جوانا مجھے اب اپنی نظروں کے سامنے پہاڑ نظر آنے لگ گئے ہیں پہاڑ میں آپ کو بھی دیکھنا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑ ہماری دسترس میں آ چکے ہیں اور ہم کلرکار کی جانب کامزن ہیں بڑا ہی پیارا بھی وہ شام کا وقت ہے اور سورہ تقریباً ڈوب چکا ہے لیکن جوانا ابھی روشنی کافی ہے لیکن بہت مزے کا جوانا وہ بیو ہے انشاءاللہ ایک انٹر میں ہم جوانا کلرکار پہنچیں گے اور پھر وہاں تھوڑی دسترے کریں گے اس کے بعد چکوال تو میں نے کہا یہ ویڈیو بناتا ہوں بہت ہی زورت سے بیو ہے جوانا کلرکار پہنچیں گے جوانا کلرکار پہنچیں گے اور میرے خیال سے تو یہ آندھی ہے کیونکہ کافی زیادہ مٹھی ہے کیمرے میں دیتونکہ نظر نہیں آ رہی لیکن مجھے آنکھوں سے بہت نظر آ رہی ہے اور بہت تیز ہو ہیں اور ابھی سال ٹرین پہ سٹارٹ آنے والا ہے اور یہ بڑی زور کی جوانا وہ مٹھی لگ رہی ہے بینڈ سکرین پہ اور دعا کرتے ہیں کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو ویسے میں ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہا تھا لیکن یہاں پہ جوانا گرد آلود ہوائیں چال رہی ہیں اور میرے خیال سے تو یہ آندھی ہے کیونکہ کافی زیادہ مٹھی ہے کیمرے میں دیتونکہ نظر نہیں آ رہی لیکن مجھے آنکھوں سے بہت نظر آ رہی ہے اور بہت تیز ہوئے ہیں اور سال ٹرین پہ سٹارٹ آنے والا ہے اور یہ بڑی زور کی جوانا وہ مٹھی لگ رہی ہے بینڈ سکرین پہ اور دعا کر دیں کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو ویسے میں ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہا تھا لیکن یہاں پہ جوانا گرد آلود ہوائیں چال رہی ہیں اور میرے خیال سے تو یہ آندھی ہے کیونکہ کافی زیادہ مٹھی ہے کیمرے میں دیتونکہ نظر نہیں آ رہی لیکن مجھے آنکھوں سے بہت نظر آ رہی ہے اور بہت تیز ہوئے ہیں ابھی سال ٹرینج میں سٹارٹ آنے والا ہے اور یہ بڑی زور کی جانا وہ مٹھی لگ رہی ہے بینڈ سکرین پہ اور دعا کر دیں کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو سال ٹرینج میں ہم انٹر ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ٹرکوں کی پیدیاں نکل رہی ہیں بہت زور لگ رہا ہے کچھ سلو جا رہے ہیں زور لگاتے ہوئے یہ دیکھیں جیسے یہ بس ہے گاڑیوں والوں کی موجھے ہیں بگاتے پہ لے جا رہے ہیں لیکن جو ٹرک والے ہیں اور جو بسز والے ہیں ان کے لئے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ جو چڑھائی چڑھنا ہے بہت مشکل ہوتا ہے اترائی بھی اتنی خطر نہ آکے جتنی چڑھائی ہے اترائی پہ زیادہ کنٹرول چاہیے ہوتا ہے سلو رکھیں گے تب ہی چلے گی ہے دیکھیں یہ ایک اور ٹرک اپنی منزل کی جانے پہ دوان دوان آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوال ٹرینج کتنی خوبصورت ہے اب تو کئی سو مرتبہ ہم یہاں سے گزر چکے ہیں اور یہ جو ہے دیکھیں کتنا پیارا بیو ہے سامنے بگانوں کا یہ سارے ٹرک کھڑے ہوئے ہیں اپنے لہدر ٹنڈے کر رہے ہیں تاکہ آرام سکتا سکے ابھی لگتا ہے کچھ کنسٹرکشن ورک بھی انہوں نے شروع کیا ہوا ہے موٹر ویڈ ہیں تو یہ کچھ روڈ خراب بھی آئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ رینگتے ہوئے ٹرک جا رہے ہیں جن کی بھی بارش شروع ہوگی ہے جیسی سوال ٹرینج کے اندر انٹر ہوں میں ہم آئے تو کافی تیز چل رہی ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں جب بارش بھی آگی موسم بہت اچھا ہوگیا ہے لیکن گاڑی احتیاس ہے چلاپی پڑے گی لیکن گاڑی احتیاس ہے چلاپی پڑے گی سوال ٹرینج میں تو کچھ زیادہ ہی آپ کو جانا وہ مہتاد آنا پڑتا ہے اور میں ہمیشہ سی بہت اچھی گاڑی چلاتا رہوں یہ تو وہی بات ہوگی ہائے مزے ہائے 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 مزے بہتی پیارا حساب کتاب ہوگیا ہے مطلب آنے مینجنے بل روڈ کافی سلپری ہے اور بارش کی وے سگیلا ہو چکا ہے اور اندر بریک مارنا جانا بڑا خطرناک ہو سکتا ہے اس لیے جانا اس کو گاڑی کو میں اس کی اپنی جو فلو کی سپیڈ ہے اس ہی میں جانے دے رہا ہوں تقریباً ایٹی ایٹ ایٹی نائی نائنٹی کے درمیان میں ہے تقریباً میں پہنچ چکا ہوں ہم کلر کار جیسی ہم ریٹارڈ لےنا ہے تو کلر کار آ جائے گا لو جی ہمارے جانب وہ دوست بھی پہنچ چکے ہیں اپنی سپورٹیج میں اور ہم بھی پہنچ چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے کوئی باہر نکلتا ہے یا نہیں چلا ایک بندہ تو نکل آیا ہے دوسرا بھی نکل آیا ہے یہ ہیں ہمارے دوست مضمل حسن اور یہ سلوٹ مارنے والے راجہ آکیب صاحب لو جی یہ ہمارا دوست مضمل ہمارے ساتھ ہے کلر کہار میں اور یہ دیکھ رہے ہیں جوانا یہ حسن بھی آ گیا ہے اور ہم ہم جائیں گے چکوال اور اس سے آگے چکران جنائیٹڈ سٹیٹ آف چکران ہاں جی اور چکوال پہنچنے پہ مستنین نے کی ہماری بہترین سی توازو بہت مزایا کھانے کا ایوریٹھنگ وز گریٹ اور اور پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے اور مزا آ گیا بھو کافی لگی ہوئی تھی